عمر کیا بتائی تھی آپ نے جی تیویس سال تصویر میں تو بڑی لگ رہی ہے جی تصویروں میں بڑی نظر آتی ہے ابھی آ جائے گی تو دیکھ کر تسلی کر لیجئے گا رنگ ہو رہا ہے جی ایڈکیشن کیا ہے جی بی اے میرے بیٹے نے ایم بی اے کیا ہوئے ماشاءاللہ میری بیٹی سو مسلات کی پابند ہے غصہ تو کبھی اسے آتا ہی نہیں ہے بہت ہی خابل بچی ہے میری سلائی کڑائی کھانے پکانے کا تو اتنا شوق ہے اور بہت مزے کا کھانا بناتی ہے ذرا جلدی بلا دیں اپنی بیٹے کو ہمیں دو تین جگہ اور بھی جانا ہے اجی اچھا بھی بلا دیں صدرہ بیٹا صدرہ خبرائنے میں لڑکی کا بھائی ہنٹی میری بین بلکل ویسے نہیں جیسے امی نے آپ کو بتایا ہے تراصل میری امی کو اس معاملے میں اکثر چھوٹ بولنے کی عادت ہے کیونکہ انہیں مارکیٹ میں دیکھا ہے دکاندار کو چھوٹ بول کر اپنی چیز بیچتے ہوئے خریدنے والا صرف چیز کی چمک دمک ہی تو دیکھتا ہے اور بات میں اگر چیز ان کے مطابق نہیں نکلتی تو اپنی قسمت کو کوستا ہے اور پھر میری بین نہ تو دیکھنے وہ خوبصورت ہے اور نہ ہی سگڑ ہے عمر بھی 23 سال نہیں بلکہ 29 سال ہے رنگ بھی گورا نہیں ہے اس کا بی اے میں دو پیپر بھی رہتے ہیں اور ہاں ایک اور بات گھر کا سارا کام مارچی کرتی ہے آپ یہ کباب کھائے نا میری بہن نے نہیں بنائے بلکہ مارکیٹ سے لائے ہوں 200 روپے درجن یہ بسکٹ کپکیکس چپس کھیر سب بزار سے منگوائے ہیں ارے کھیر سے یاد آیا 700 روپے کلو لے کر آیا ہوں آپ کچھ تو کھائیں یہ تربیت کی ہے آپ نے اولاد کی پلکل ٹھیک کا آپ نے ہم کہنے کو تو اپنی تحزیب اپناتے ہیں مگر مزہ دوسرے کی تحزیب کر لینا چاہتے ہیں شادی کے لیے لڑکی خوبصورت اور پردہ دار ہونی چاہیے اور شادی کے بعد شوپیز بنا کر اس کو پورے خاندال میں اس کا تماشا بناتے ہیں نوکری انگریزی سیر پیرس کی اور تمنا حج کی رکھتے ہیں کیا کبھی کسی نے اس لڑکی کے بارے میں سوچا ہے کہ اس کو کیسا لگتا ہے بیسیوں بار شوپیز کی طرف بیش ہونا ہر بار ناک موٹی بال چھوٹے اور رنگ ساولہ ہونے کی بنا پر ریجیکٹ کر دیا جاتا ہے کہنے کو لڑکی اٹھارہ سال کی ہو پر سوچ میچے ہو رو ناز بکھنے والی نہ ہو ازاد خیال نہ ہو مگر کون پر رکھتا ہے اس اب کچھ یہاں تو لڑکی کی ایکسپٹنس اور ریجیکشن محض اس کی صورت کی بنا پر ہوتی ہے ٹھہری ہے یہ تیرہ سو بیس رویے کا بین مطلب مطلب جو ریفرشمنٹ آپ لوگوں نے زیاہ کی اس کے پیسے ہیں نہیں موسیقی